السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجر عمرہ انفو چینل میں آپ کو خوش آمدین دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لئے حجر عمرہ سے متعلق نیو اپ ڈیٹس لاتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایک خوش خبری لے کر آئے ہیں دوستو مسجد قبا مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے اس مسجد کو اسلام کی سب سے قدیم مسجد ہونے کا احزاز حاصل ہے حدیث مبارکہ کے مطابق یہاں دو رکعت نماز ادا کرنے پر ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے حج یا عمرہ پر جانے والے ظاہرین کوشش کرتے ہیں کہ جتنے دن مدینہ منورہ میں قیام ہو روزانہ مسجد قبا میں دو رکعت نماز ادا کر کے یہ فضیلت حاصل کریں مسجد نبوی سے مسجد قبا کا راستہ تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر ہے اگر کاری میں سفر کیا جائے تو آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اس سفر کے لئے حرم مدینہ کے باہر سے بسیں بھی چلتی ہیں اور بعض لوگ اس کے لئے پرائیوٹ کار بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ سنت مبارکہ کی ادائیگی میں یہ سفر پیدل بھی کرتے ہیں آج سے پہلے پیدل جانے والوں کے لئے یہ سفر کافی دشوار تھا چلتے ہوئے مین روڈ کروس کر کے ہی وہاں پہنچنا ممکن تھا جو کہ حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا مگر اب حج عمرہ ظاہرین کے لئے خوشخبری ہے کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی سے مسجد قبہ جانے کے لئے پیدل کا راستہ تیار کر لیا ہے تقریباً تین کلومیٹر کا پیدل ٹریک اس تاریخی راستے پر بنایا گیا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے مسجد قبہ تک جانے کے لئے استعمال فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی اونٹنی کے ذریعے مسجد قبہ تک سفر کیا کرتے تھے دوستوں اس تاریخی پیدل ٹریک کو دور حاضر کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کے دونوں اطراف میں خریداری کے لئے مختلف دکانیں موجود ہیں جبکہ پورے راستے کو لائٹوں سے بھی سجایا گیا ہے راستے میں دیواروں پر مدینہ منورہ کی قدیم تاریخ پینٹنگ کے ذریعے اجاگر کی گئی ہے اور اسی طرح کئی تاریخی مقامات اور کھجوروں کے باغات بھی اس راستے کا حصہ ہیں اس راستے کے ذریعے سفر کرنے والے تقریباً تیس سے چالیس منٹ میں با آسانی مسجد قبہ پہنچ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سعودی حکومت کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حرمین شریفین کے بابرکت مقامات پر حاضری کا شرف نصیب فرمائے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ